جس طرح ہم ہمیشہ اپنے جلس جلوسوں میں قید محترم کو یہ آواز دیتے ہیں کہ قائدہ اشارہ کوا بیتہ ماشا کوا بلکہ اسی کے مزداق آج قائد جمعیت کے حکم پہ پورے پاکستان نے پانچ منٹ میں تمام کارکنان نے تمام مشارہیں بند کر دی ہیں کیوں بند کر دی ہیں وہ اس لیے کہ عمران نیازی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو تحریک عدب انتماد اس کے خلاف پالیمان کے اندر ہمارے قائدین نے جمع کی ہے اس میں اس کی شکست یقینی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ پالیمان کا اجلاس بلاتے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایک سو اسی سے زیادہ جو عراقین ہیں اس کی حمایت حاصل ہے تو اگر آپ کو حمایت حاصل ہے تو پھر تو سپیکر آپ کا پھر تو صدر آپ کا حکومت آپ کی فوری طور پہ تم نے اجلاس بلانا تھا لیکن تم نے کیوں نہیں بلائیا وہ اس لیے کہ تمہارے اپنے عراقین تم سے منحرف ہو چکے ہیں تمہارا جو نعرہ تھا کوکلہ نعرہ تھا تم نے یہ اٹھن لے لے کے اپنے پاکستان کے عوام کو تو خوار کیا ہی ہے تم نے اپنے پی ٹی آئی کے ان ایمین ایس کو بھی خوار کیا ہے جن کو کسی نہ کسی طور عوام نے جو ہے ووٹ دیا تھا آج تم نے جو پولیس گردی اسلامات میں دکھائی ہے اس کا خدشہ تھا ہمارے قائدین کو اس لیے تو انہوں نے ہمارے باوردی رضاکار اسلام کو اسلامباد طلب کیا اور ہر ایک ایمین ایس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگائی لیکن باوجود اس کے تم نے آج تمام پولیس وارس کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل کیا حالانکہ وہ اس کی حصیت ہے اس کا ایک تقدس ہے اس کو تُو نے پامال کیا اور تم نے ہمارے ایمین ایس کو ان کو زدہ کوب بھی کیا اور ان کو گرفتار کیا قائد محترم کے حکم پہ پورے جو سرفی روشانی جیمت میں اسلام ہیں جو جانسارے مولا فضل آمان ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں جب تک تم اپنے گھٹنے ٹیک نہیں کر دیتے اور جب تک مولا فضل آمان کا حکم نہیں آتا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ تمام کارکنان اپنے گھروں میں رہیں گے میں درخواست کرتا ہوں کل پاکستان کے تمام کارکنان کو جو اس وقت اپنے گھروں میں ہیں وہ فل وور اپنے گھروں سے نکل آئیں اور جس جگہ پہ ان کے شہروں میں جہاں پہ بھی ہمارے جانساران نے روڈ بند کیے رکھا ہے فولی طور پہ وہاں پہنچیں ان کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پیغام دیں اس سیلیکٹڈ کو کہ تم نہ اہلتے اور تم نہ اہل ہو اور انشاءاللہ تمہیں اب بزوری باز انشاءاللہ اس کورسی سے ہم نکال باہر کریں گے تمہیں درخواست ہوگی تمام کارکنان سے اور چونکہ ملافظ رمان پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں تو ان کی جو کال ہے وہ بحصیت پی ڈی ایم سربراہ بھی ہے اور وہ بحصیت جمعہ اسلام کے سربراہ بھی ہے تو پی ڈی ایم کے کارکنان سے بھی درخواست ہے اور جمعہ اسلام کے کارکنان سے بھی درخواست ہے کہ وہ فل فور اپنے گروں سے نکل آئیں اور الحمدللہ سمیل الحمدللہ قائد کے حکم پہ تقریباً دس منٹ کے اندر اندر پورا پاکستان بلاک ہو چکا ہے نیازی یہی چاہتا تھا ہم نہیں چاہتے ہم تو چاہتے تھے کہ اس جو غیر جمہوری طریقے سے آیا ہوا تھا اس کو ہم نے جمہوری طریقے سے جو ہے اس کرسے سے اٹھانا تھا وہ بھی عدم اعتباد کے ذریعے لیکن تم اس اہل ہی نہیں ہو اس لئے تم نائل ہو اور انشاءاللہ تمہارا جو نجات یومی نجات انشاءاللہ ان قریب ہے اور انشاءاللہ تم کو گھر بیچ کے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں نیازی کے ناجائز حکومت کا کہ انہوں نے اپنے ناجائز ہونے کا اعلان خود کر دیا ہے اور اپنے ناجائز حکومت کے خاتمہ کے اعلان بھی خود کر دیا ہے کیونکہ ہمیں قائد جمعیت بہت عرصے سے یہ بتلا رہے تھے کہ یہ حکومت ناجائز ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے لیکن یہ جھوٹ بوٹ بولتے تھے قوم کے سامنے کہ ہم جمہوری طریقے سے پاکستان میں حکمرانی تک پہنچے ہیں لیکن ہمارے قائد جمعیت قوم کو یہ ہمیشہ بتا رہے تھے کہ یہ جالی منڈیٹ کی حکومت ہے ناجائز حکومت ہے لیکن آج اس حکومت نے جس ناجائز طریقے سے جمہوریت پر شبخون مارنے کی کوشش کی جمہوریت کا بستر گول کرنے کی کوشش کی اور دنیا کے سامنے جمہوریت کو جس طرح داغدار کر دیا گیا کہ ایک حکمرانوں کے احکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی اور عدم اعتماد کی تحریک کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں رہا تو انہوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کر کے پارلیمنٹ لائجس پر حملہ کر کے ایمینیز کو یرغمال بنایا ہمارے انصار الاسلام کو یرغمال بنایا اور پاکستان پارلیمنٹیرین کی توہین کی پاکستان پارلیمنٹیرین کو خوف و حراس میں مبتلا کیا تو اس حکومت کے خلاف ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنوں کو کال دی اور آپ سب پاکستان کے عوام نے دنیا نے دیکھنی ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر پورے پاکستان کے روڈوں کو جام کر دیا گیا شہرہوں کو جام کر دیا گیا اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نیازی حکومت کا بوریا بستر گول نہ ہو جب تک یہ ناجائز جب تک یہ ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت یہ گھر نہ چلی جائے کیونکہ اس حکومت کا اب پاکستان کے حکومت پر رہنا وزیراعظم کی حیثیت سے رہنا وفاقی وزیراعظم کی حیثیت سے رہنا پاکستان کو تباہ کرنے کی مترادف ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پس دیا پاکستان کے مستقبل کو تاریخ بنا دیا گیا پاکستان کے آنے والے نسلوں کو مکروز بنا دیا گیا پاکستان کو آئی ایم ایف اور بینک کے ساتھ گر بھی رکھ دیا گیا پاکستان کے سٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا پاکستان کے اساسوں کو ختم کر دیا پاکستان کے جی ڈی پی کو ختم کر دیا پاکستان میں بدمنی کو فروغ دیا کرپشن کو فروغ دیا جوٹ اور فریب کو فروغ دیا اور قادیانیت کو فروغ دینے کی کوشش کی قادیانیت کو ہوا اور قادیانیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اس حکمرانوں کے کسی بھی حربے کو کامیاب ہونے نہیں دیا اور قائد جمعیت نے ہمیں اعلان کر دیا ہے جب تک یہ حکومت گھر نہ چھلی جائے یہ احتجاج پاکستان کے شہروں پر اب جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ناجائز حکومت کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن قائد جمعیت قائد پیڈیم قائد عوام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایک کال پر آج رات کے گیارہ بارہ بجے کے وقت حکومت کے ناجائز کاروائیوں کے خلاف وہ میدان میں آ چکی ہیں اور آج یہ قوم اور کارکن پورے پشاور سے ملک بر سے گرگر سے گلیوں گلیوں سے آج کارکن نکل رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں سکے اپنے علاقوں سے گروں سے کارکن نکل رہے ہیں پولیس انتظامیہ ہو یا دگر ادارے ہو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے خلاف اگر ظلم اور بربریت کرنا چاہتی ہیں تو بالکل اپنے دلوں کو اور اپنے تمناوں کو پورا کریں لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکن نہ کسی کے بربریت سے دبنے والے ہیں نہ کسی کے ظلم سے اس جدوجہد سے باز آنے والے ہیں بلکہ ملک میں جمہوریت کے بحالی تک جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن سڑکوں پر نکل کر اپنے قائدین کے حکم پر جدوجہد کو جاری رکھیں گے بلکہ ہم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں عدالت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ایک سو چپیس دن درنے کے دنوں میں ان لوگوں نے جو پارلیمٹ پر حملہ کیا ان لوگوں نے پارلیمٹ پر پی ٹی وی پر حملہ کیا لیکن آج تک ان کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوا اگر ان چیزوں پر کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے احتجاج سے روکا جاتا ہے تو سب سے پہلے دہشتگردی کا ایف آئی آر وہ صدر مملکت پر ہونا چاہیے نائحل جیلی وزیراعظم پر ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہونا چاہیے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے کارکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو قوم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ملک کے بقا کے لیے جمہوریت کے لیے سنکوں پر نکلیں ان نائحل ظالم حکمرانوں سے قوم کو نجات دلائیں انشاءاللہ 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 جس طرح ہم ہم ہمیشہ اپنے جلس جلوسوں میں قید محترم کو یہ آواز دیتے ہیں کہ قائدہ اشارہ کوا بیعتماشہ کوا بلکل اسی کے مزداق آج قائد جمعیت کے حکم پہ پورے پاکستان نے پانچ منٹ میں جو ہے تمام کارکنان نے تمام مشاعرہیں بند کر دی ہیں کیوں بند کر دی ہیں وہ اس لیے کہ عمران نیازی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو تحریک عدب انتماد اس کے خلاف پارلیمان کے اندر ہمارے قائدین نے جمع کی ہے اس میں اس کی شکست یقینی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ پارلیمان کا اجلاس بلاتے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایک سو اسی سے زیاد جو عراقین ہیں اس کی حمایت حاصل ہے تو اگر آپ کو حمایت حاصل ہے تو پھر تو سپیکر آپ کا پھر تو صدر آپ کا حکومت آپ کی فوری طور پہ تم نے اجلاس بلانا تھا لیکن تم نے کیوں نہیں بلائیا وہ اس لیے کہ تمہارے اپنے عراقین تم سے منحرف ہو چکے ہیں تمہارا جو نعرہ تھا کھوکلا نعرہ تھا تم نے یوٹن لے لے کے اپنے پاکستان کے عوام کو تو خوار کیا ہی ہے تم نے اپنے پی ٹی آئی کے ان امین ایس کو بھی خوار کیا ہے جن کو کسی نہ کسی طور عوام نے جو ہے ووٹ دیا تھا آج تم نے جو پولیس گردی اسلامباد میں دکھائی ہے اس کا خطشہ تھا ہمارے قائدین کو اس لیے تو انہوں نے ہمارے باوردی رضاکار اسلام کو اسلامباد طلب کیا اور ہر ایک امین اے کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگائی لیکن باوجود اس کے تم نے آج تمام پولیس وارس کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل کیا حالانکہ وہ الگ اس کی حصیت ہے اس کا ایک تقدس ہے اس کو تُو نے پامال کیا اور تم نے ہمارے امین اے کو امین ایس کو ان کو زدہ کوب بھی کیا اور ان کو گرفتار کیا قائد محترم کے حکم پہ پورے جو سرفر رشانی جیمت اسلام ہیں جو جانسارے مولا فضرامان ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں جب تک تم اپنے گھٹنے ٹیک نہیں کر دیتے اور جب تک مولا فضرامان کا حکم نہیں آتا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ تمام کارکنان اپنے گھروں میں رہیں گے میں درخواست کرتا ہوں کل پاکستان کے تمام کارکنان کو جو اس وقت اپنے گھروں میں ہیں وہ فل وور اپنے گھروں سے نکل آئیں اور جس جگہ پہ ان کے شہروں میں جہاں پہ بھی ہمارے جانساران نے روڈ بند کیے رکھا ہے فولی طور پہ وہاں پہنچے ان کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پیغام دیں اس سیلیکٹڈ کو کہ تم نائحل تے اور تم نائحل ہو اور انشاءاللہ تمہیں اب بزوری باز انشاءاللہ اس کورسی سے ہم نکال باہر کریں گے انشاءاللہ وہ بحصیتی پی ڈی ایم سربارہ بھی ہے اور وہ بحصیتی جمعہ دل میں اسلام کے سربارہ بھی ہے تو پی ڈی ایم کے کارکنان سے بھی درخواست ہے اور جمعہ دل میں اسلام کے کارکنان سے بھی درخواست ہے کہ وہ فل فور جو ہے اپنے گروں سے نکل آئیں اور الحمدللہ سمع الحمدللہ قائد کے حکم پہ تقریباً دس منٹ کے اندر پورا پاکستان بلاک ہو چکا ہے نیازی یہی چاہتا تھا ہم نہیں چاہتے ہم تو چاہتے تھے کہ اس جو غیر جمہوری طریقے سے طریقے سے آیا ہوا تھا اس کو ہم نے جمہوری طریقے سے جو ہے اس کرسے سے اٹھانا تھا وہ بھی عدم اعتباد کے ذریعے لیکن تم اس اہل ہی نہیں ہو اور اس لئے تم نائل ہو اور انشاءاللہ تمہارا جو نجات یومی نجات انشاءاللہ ان قریب ہے اور انشاءاللہ تم کو گھر بیچ کے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں نیازی کے ناجائز حکومت کا کہ انہوں نے اپنے ناجائز ہونے کا اعلان خود کر دیا ہے اور اپنے ناجائز حکومت کے خاتمہ کے اعلان بھی خود کر دیا ہے کیونکہ ہمیں قائد جمعیت بہت عرصے سے یہ بتلا رہے تھے کہ یہ حکومت ناجائز ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے لیکن یہ جھوٹ بوٹ بولتے تھے قوم کے سامنے کہ ہم جمہوری طریقے سے پاکستان میں حکمران حکمرانی تک پہنچے ہیں لیکن ہمارے قائد جمعیت قوم کو یہ ہمیشہ بتا رہے تھے کہ یہ جالی منڈیٹ کی حکومت ہے ناجائز حکومت ہے لیکن آج اس حکومت نے جس ناجائز طریقے سے جمہوریت پر شبخون مارنے کی کوشش کی جمہوریت کا بستر گول کرنے کی کوشش کی اور دنیا کے سامنے جمہوریت کو جس طرح داغدار کر دیا گیا کہ ایک حکمرانوں کے ایک حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی اور عدم اعتماد کی تحریک کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں رہا تو انہوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کر کے پارلیمنٹ لاجس پر حملہ کر کے ایمین ایس کو یرغمال بنایا ہمارے انصار الاسلام کو یرغمال بنایا اور پاکستان پارلیمنٹیرین کی توہین کی پاکستان پارلیمنٹیرین کو خوف و حراس میں مبتلا کیا تو اس حکومت کے خلاف ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن نے اپنے کارکنوں کو کال دی اور آپ سب پاکستان کے عوام نے دنیا نے دیکھنی ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر پورے پاکستان کے روڈوں کو جام کر دیا گیا شہرہوں کو جام کر دیا گیا اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نیازی حکومت کا بوریا بستر گول نہ ہو جب تک یہ ناجائز جب تک یہ ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت یہ گھر نہ چلی جائے کیونکہ اس حکومت کا اب پاکستان کے حکومت پر رہنا وزیراعظم کی حیثیت سے رہنا وفا کی وزارہ کی حیثیت سے رہنا پاکستان کو تباہ کرنے کی مترادف ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پس دیا پاکستان کے مستقبل کو تاریخ بنا دیا گیا پاکستان کے آنے والے نسلوں کو مکروز بنا دیا گیا پاکستان کو آئی ایم ایف اور بینک کے ساتھ گروی رکھ دیا گیا پاکستان کے سٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا پاکستان کے اساسوں کو ختم کر دیا پاکستان کے جی ڈی پی کو ختم کر دیا پاکستان میں بدمنی کو فروغ دیا کرپشن کو فروغ دیا جوٹ اور فریب کو فروغ دیا اور کادیانیت کو فروغ دینے کی کوشش کی کادیانیت کو ہوا اور کادیانیت کو اب ہونے نہیں دیا اور قائد جنیت نے ہمیں اعلان کر دیا ہے جب تک یہ حکومت گھر نہ چھلی جائے یہ احتجاج پاکستان کے شہروں پر اب جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ناجائز حکومت کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن قائد جمعیت قائد پیڈیم قائد عوام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایک کال پر آج رات کے گیارہ بارہ بجے کے وقت حکومت کے ناجائز کاروائیوں کے خلاف وہ میدان میں آ چکی ہیں اور آج یہ قوم اور کارکن پورے پشاور سے ملک بر سے گرگر سے گلیوں گلیوں سے آج کارکن نکل رہے ہیں اور اپنے علاقوں سے گروں سے کارکن نکل رہے ہیں پولیس انتظامیہ ہو یا دگر ادارے ہو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے خلاف اگر ظلم اور بربریت کرنا چاہتی ہے تو بلکل اپنے دلوں کو اور اپنے تمناوں کو پورا کریں لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکن نہ کسی کے بربریت سے دبنے والے ہیں نہ کسی کے ظلم سے اس جدوجہد سے باز آنے والے ہیں بلکہ ملک میں جمہوریت کے بحالی تک جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن سڑکوں پر نکل کر اپنے قائدین کے حکم پر جدوجہد کو جاری رکھیں گے بلکہ ہم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں عدالت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ایک سو چپیس دن درنے کے دنوں میں ان لوگوں نے جو پارلیمٹ پر حملہ کیا ان لوگوں نے پارلیمٹ پر پی ٹی وی پر حملہ کیا لیکن آج تک ان کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوا اگر ان چیزوں پر کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے احتجاج سے روکا جاتا ہے تو سب سے پہلے دہشتگردی کا ایف آئی آر وہ صدر مملکت پر ہونا چاہیے نائحل جیلی وزیراعظم پر ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہونا چاہیے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے کارکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو قوم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ملک کے بقا کے لیے جمہوریت کے لیے سڑکوں پر نکلیں ان نائحل ظالم حکمرانوں سے قوم کو نجات دلائیں ممکسеш ہے ممکسس سوشش رہا تھا ممکسین 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 مدھ просто جبھا ممکسین موسیقی موسیقی